دوستو پاکستان اور بھارت کی جوڑی جب بھی بنتی ہے چھا جاتی ہے دھوم مچا دیتی ہے جب بھی کوئی کپل جو ہے وہ پاکستان اور بھارت میں سے فیمس ہوتا ہے یا منظریان پر آتا ہے تو لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے دونوں ممالک کے جو سپر سٹارز ہیں اہاں سے پاکستان سے ہماری مہوی شایات اور جو بھارتی گلوکار اور ریپر ہیں ہنی سنگ جو کہ کافی عرصہ گائب رہے ان دونوں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور مسلسل اس کے اوپر لوگوں کے بڑے دلچسپ تفسریں بھی سامنے آ رہے ہیں ویڈیو دراصل ان کی ایک گانے سے ریلیٹڈ ہے جو کہ غالباً وہ شوٹ کر رہے تھے اکٹھا پاکستان سے مہوی شایات اور انڈیا سے ہمارے ہنی سنگ جو کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں ان دونوں کا خلاپ تھا اور اب ایک پہلے سٹوری لگائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ہم ایک گانے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایک تصویر تھی لیکن اب یہ ویڈیو وائرل ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر میوی شایات کا جو ایک ایکشن ہے وہ بہت زیادہ ہٹا ہو رہا ہے اور کلک کر رہا ہے ناظرین کو دیکھنے والوں کو اور کچھ لوگوں کو پسند آ رہا ہے کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور عجیب عجیب سے مشورے جو ہیں وہ میوی شایات اور دونوں سائٹ سے اپنے اپنے جو آرٹیسٹ ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں کلپ یہ ہے جی جو ہنی سنگھ ہے وہ میوی شایات کو پاس بٹھا کر اپنا غالباً وہی گانا جو کہ ابھی ان کا ریلیز ہونے والا ہے اس کو گنگنا رہی ہیں اور اچانک سے وہ میوی شایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کے چہرے کے چھونے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی ان کے چہرے کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو میوی شایات بے ساختہ شرما جاتی ہیں اور اپنا مو نیچے کر لیتی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہی جو بات ہے وہ کلک کر گئی ہے دونوں سائٹ کے ناظرین کو اور اس کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے اور اس سٹوری کو دونوں جانب سے دونوں جانب سے جو ہے وہ اپنے انسٹاگرام کے اوپر شیئر کیا گیا اور جلد ہی اس کا مطلب ہے کہ ان کا نیو گانا جو ہے وہ آنے والا ہے ناظرین کے جانب سے سب سے پہلے تو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ان دونوں سے دور رہیں مطلب میوی شایات کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ہنی سنگھ سے دور رہیں اور ہنی سنگھ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ میوی شایات سے دور رہیں کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ایک ایگزامپل دیکھی ایک جوڑی جو پاکستان اور انڈیا کے ملاب سے بنی تھی یعنی کہ شیب ملک کی اور سانیا مرزا کی وہ کس طرح سے لیتگی ہو گئی اور اس کے بعد جو ہماری یہاں سے سیما ریکھا پار کر کے گئی تھی اس کا کیا ہوا اس کے بعد وہ کانٹروورسی بنی رہی تو یہ ایکسپیرینس کبھی کبھار جو ہے وہ خرابی ہو جاتا ہے لیکن ہٹ لازمی ہوتا ہے ایک مرتبہ تو اس لیے گالباً دونوں جانب سے کمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ دور دور رہیں اس کے بعد لوگ بہت زیادہ سراح بھی رہے ہیں اور گانے کا انتظار بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ گانا دونوں سائیڈ کے جو آرٹیسٹ ہیں ان کی کریٹیویٹی سے مل کر بنے گا تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ سپیشل ہو اور ہنی سنگھ کے حوالے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نئے کام کا ایک نئے طرز کے کام کا عظم کر چکے ہیں پہلے جو وہ گانے بنایا کرتے تھے وہ بے تکے سے ہوتے تھے مطلب بلو آئیز اور ہیپ ہوپ اسرہ کے کچھ گانے تھے جس کو انہوں نے باب میں مانا کہ میں نے وہ گانے جو ہیں وہ بلکل بے تکے سے بنائے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا اس کے بعد ایک وہ ڈیزیز کا شکار ہو گئے اور کافی عرصہ گاربند پانچ سے سات سال وہ گائب رہے منظر نامے پر کسی نے ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں تو پھر انہوں نے آکر ریویل کیا کہ میں ایک کمرے کے اندر تقریباً بند تھا اور میں مرنے کے قریب تھا کیونکہ مجھے بائی پولر ڈیزیز ہو چکا تھا اور میں اس سے نکل نہیں پا رہا تھا لیکن بعد میں جب وہ نکل کر آئے اور آ کر انہوں نے ایک انٹریو دیا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے اب پرہیزگار بن چکے ہیں اور اب وہ مننگلیس جو آرٹ تھا اس کو ترک کر چکے ہیں اور اب ایک مننگفل جو آرٹ ہے اس کی طرف آئیں گے اور اچھے اچھے گانے جو ہے بنائیں گے تو اب اس لیے ناظرین کی کریوسٹی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور اس گانے کی طرف توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ عوام کی جو ہے وہ آ رہی ہے ناظرین اس کے بعد ایک اور خبر جو کہ شو بیس سے ہی ہے اور اس نے ناظرین کو آ لیا ہے وہ خبر ہے بولی ووڈ سپرسٹار سنجے دت کے بارے میں انہوں نے اپنی تیسری بیوی سے چوتھی بار شادی کر لی ہے پہلی بیوی سے انہوں نے شادی کی اور غالبا ان کی طلاق ہو گئی اس کے بعد دوسری بیوی سے انہوں نے شادی کی اور ان کی غالبا وفات ہو گئی اور اس کے بعد اب جو ان کی بیوی تھی جن سے انہوں نے دو ہزار آٹھ میں شادی کی تھی مانیتہ دت ان کے ساتھ ہی انہوں نے چوتھی شادی رچالی ہے اور ان کی جو ایک فوٹو اور ویڈیو ہے اپنے پھیرے لیتے ہوئے اگنی کے اردگیرد یعنی وہ آگ جس کو وہ بہت جو ہے وہ مقدس سمجھتے ہیں اس کے اردگیرد وہ انسٹراغرام کے اوپر وائرل ہو رہی ہے اور ناظرین کی جانب سے پسند کی جاری ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی ہی بیوی سے ایک اور شادی کیسے کر لیے اپنی بیوی سے تو پرانی شادی پر لوگ پشتارے ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی بیوی اس کی مرضی تو انہوں نے دراصل دل بہلانے کے لیے اور یہ میسج دینے کے لیے کہ میں اس کے بعد کوئی چوتھی شادی نہیں کرنے والا اپنی ہی بیوی مانیتہ دت سے دوبارہ سے ایک مرتبہ شادی کر لی ہے دونوں نے شادی کی تمام رسومات ادا کی شادی پر 65 سالہ سنجیدت نے زفرانی رنگ کی دھوتی اور کرتہ پہنا اور ماتھے پر تلک لگایا ہوا ہے جبکہ ان کی اہلیہ 46 سالہ منیتہ دت جن کا نام دل نواز شیخ بھی ہے انہوں نے سفید رنگ کی شلوار کمیز زیبے تن کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ سر کو ڈبٹے سے دھام بھی رکھا ہے یہ جو فوٹوز اور ان کی ویڈیوز ہیں وہ مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے مزبان امیس منیر کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ